لو جی قوم کو مبارک ہو کہ آج پاکستان کی نوع زائدہ قومی سیملی حلب اٹھا لیا مشری منڈی اللہ کے فضل سے بنی ہوئی تھی اور ہماری قسمت میں چوری لکھیں چوروں کے نعرے لکھیں کہ چور چور کے نعرے اور اگر اب یہی کام چلتا رہا تو اس ملک کے اندر جو سیریس مقتدر حلقے ہیں جو اس ملک کو آگے لی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ آبیسلی اس ملک کو سبھالنے کے لیے پولٹیچنل نے تو ہمیں اکثر لیڈ ڈاؤن کی ہے اور پیشے رہا ہے کہ پھر جو جن کو ہم جن کو جبوری لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں وہ اس ملک کو پھر بچاتے ہیں گرداب سے نکالتے ہیں خواہ وہ اکرامک معاملات ہو وہ فارل افیرز کے معاملات ہو یہی ہم نے عمران خان صاحب کے دور پر دیکھا یہی پی ڈی ایم ٹو کے دور پر دیکھا میں تو کھلی بات تو لوگ آپ واجہ پاکستان اکرام بیج پہ سے نکال دیں تو اس ملک پہ نہ کوئی اکرامک سٹیبلٹی ہے نہ کوئی پولٹیکل سٹیبلٹی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب واجہ پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ وہ آ کے تو نہیں نا یہاں پہ حلف لے سکتی وہ تو آ کے یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں کر سکتی اتنے میچور جو انہوں نے آج حرکتیں کی ہیں دونوں سائیڈز نے آج کا دن تو یار سپیر کر دیتے بھائی اب میں کو لے گی جاتا ہوں ایوان کے اندر جن لوگوں نے کاروائی نہیں سنی سب سے پہلے جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تو اگر تو ایوان اس طرح چلنا ہے تو بس پھر اس ایوان کا اللہ حافظ ہے تو کیا ہوا تحریک انصاف والوں کی طرح سے ذرا دکھائیں جی الحمدللہ عمرال خان صاحب تو الیکٹری نہیں ہو سکے لیکن جب ان کے بندوں کے اوپر نون لیگ نے کیا بات کی گھڑی چوری کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس کے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے پھر پی ٹی اے والے جو بھائی تھے نا آج وہ ایک مشن پہ آئے ہوئے تھے ایک تو انہوں نے عمرال خان کے شکل والا ماسک پیناوا تھا اور وہ ماسک انہوں نے نواز شریف صاحب پھیکا جاؤں کہ بڑی بتمیزی اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور انہوں نے آج جب سائننگ کرنے آ رہے تھے تو کیا جلوے دکھائی اپنے ذرا وہ بھی دیکھ لے پی ٹی اے والوں کو اب یہ تو بیسے فرسٹیشن کا اظہار ہے کیونکہ آفیسی الیکشن جیت کے بھی ان کے لیٹر تو اندر ہے تو وہ ان کی تصیریں لے کے آئے ہوئے تھے اب کوئی قصر رہ گئی تھی تو وہ دو ہستیاں تھی بڑی عظیم انہوں نے پوری کر دی جو کہ خوجہ عاصف عمر عیوب صاحب آج کے سیشن کو ناکام بنانے کے لیے کہ اگر ایک میسیج یہ جانا چاہیے تھا کہ پاکستان کی قومی سیبنی پہلی دفعہ ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم سے حلف اٹھا رہی ہے یہاں سے میسیج کروے کے دنیا کا تو یہ دو صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی قصر رہ گئی ہے تو پہلے تو خوجہ عاصف صاحب کا سننے فرمودات